اور آپ شاید جانتے ہوگئے یوگی اتیتنات ان کا اصلی نام عجی سنگھ بشت ہے تو وہ بھی میری جات سے آتے ہیں میرا نام سندیب بشت ہے تو راشپوت ہے اور یہ جو ہے یہ ماتا کا منطر ہوتا ہے آپ نے بولا یوگی جی آپ کے ہی جیسے آپ نے بولا کہ خاندان کہلیں اسی ایک ہی خاندان میں سے ہیں تو ان کے بارے میں پاکستان میں یا ہمیں میڈیا میں یہ بتایا جاتا ہے مسلمانوں کو تو بڑا گن گن کے میڈیا میں یہ بتایا جاتا ہے چن چن کے گن گن کے مارتے ہیں ایک پالیٹیشن کو لٹکا دیا گیا حتیق احمد کی اگر بات کریں ان کے ہی دور میں کیا کہیں گے آپ ٹھیک ہے حتیق احمد دیکھ گینکسٹر تھا اس کو مارا گینکسٹر تھا یہ تو آپ انڈیا والے گینکسٹر تھا لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ وکاس دوبیک پندت تھا ہندو پندت تو اس کا بھی انکاؤنٹر ہوا تھا مطلب حالانکہ وہ میڈیا میں ایسا ہوا کہ وہ گاڑی گر گئی مر گیا بھر سب جانتے ہیں کیا ہوا تو ایسا نہیں ہے کسی مسلمان کے ساتھ ہوا اگر کوئی غلط ہے ہاں اب وہ بلڈوزر جو چلاتے ہیں جیوگی کو بولتے ہیں بلڈوزر بابا آج آپ سے سکس سوال ہوں گے آج یہ نہیں آج دیکھیں کہ انڈیا نہود دائر وہ یہ کہہ رہا ہے اکنا ہم نہیں پسند میں ایکچلی یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ واقعی میں کرتے بھی ہیں یا صرف کیمرے میں بولتے ہیں آج آپ کا امتحان ہے پوچھیں ان سے سوال پوچھیں کیا وجہ کیوں کرتے ہیں آپ کو موڈی کیوں پسند ہے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کی فیملی جو خاندان پیچھے سے چل رہے ہیں نا وہ رائی پوت ہے اور الحمدللہ ہم لوگ بھی رائی پوت ہیں تو خون تو دونوں کا جو ہے وہ سیم ہے اور جوش یہ آپ نے ٹیٹو وغیرہ کافی بنا رکھے ہیں یہ ٹیٹو کا ذرا بتائیے گا یہ سائٹ پے بھی ہوں سائٹ پے بھی یہ کیا چیز ہندی میں کچھ لکھا ہے یہ تو میرے بیٹے کا نام ہے سروارت اور یہ میری وائف کا نام ہے چنکی اچھا میں ہوں راجپوت تو سورہ ونشی راجپوت ہوں تو یہ ہمارے کلین کا ایک سائن ہے اور آپ شاید جانتے ہوگی یوگی اتیتناتھ ان کا اصلی نام عجی سنگھ بشت ہے تو وہ بھی میری جات سے آتے ہیں میرا نام سندیب بشت ہے تو راجپوت ہے اور یہ جو ہے یہ ماتا کا منتر ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جگت جننی ماں ہے ہماری وہ سب جانتے ہیں وہ پوری دنیا کی ماں ہے تو آپ کو سب پتہ ہے تو میں ہمیشہ خوش رہا ہوں سب میرے آسپاس والے خوش رہے ہیں یہ سنسکرت میں ہے ہندی میں نہیں ہے تو یہ ہے سرو مانگل مانگلے شیوے سروارت سادی کے شرنے ترمپ کے گوری نارینی نمستو تے اس کا مطلب یہ ہے کہ جگت ماتا تم تو ماں ہو تمہیں پتہ ہے سب پتہ ہے تم سب جانتی ہو تو میرے لئے ہمیشہ اچھا رکھنا اور میرے آسپاس جو ہیں ان سب کے ساتھ بھی اچھا ہو اگر سب میرے آسپاس والے خوش ہیں تو میں بھی خوش رہوں گا اچھا ہم بات کریں گے development کے حوالے سے اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہم زیادہ تر یہی بات کرتے ہیں کہ وہاں یہ development یہاں پہ کیوں نہیں یا وہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہاں پہ کیوں نہیں یا یہاں پہ یہ چیزیں ہیں وہاں پہ کس طریقے سے انہیں دیکھا جا رہا ہے ان چیزوں کے حوالے سے development کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں لیکن آپ نے بولا یوگی جی آپ کے ہی جیسے آپ نے بولا کہ خاندان کہہ لیں اسی ایک ہی خاندان میں سے ہیں تو ان کے بارے میں پاکستان میں یا ہمیں میڈیا میں یہ بتایا جاتا ہے مسلمانوں کو تو بڑا گن گن کے میڈیا میں یہ بتایا جاتا ہے چن چن کے گن گن کے مارتے ہیں ایک پالیٹیشن کو لٹکا دیا گیا حتیق احمد کی اگر بات کریں ان کے ہی دور میں کیا کہیں گے آپ نہیں دیکھو ایسا نہیں ہے کیونکہ جب آدمی جب ایک رولر بنتا ہے یا کسی سٹیٹ کو گوان کرتا ہے تو اس کو پھر اوپن جسے کو ہندی میں ہم بولتے ہیں کہ اس کو تتس رہنا پڑتا ہے مطلب نیوٹرل رہنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اتھیک احمد گینگسٹر تھا گینگسٹر تھا یہ تو آپ انڈیا والے گینگسٹر تھا لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ وکاس دوبیک پندت تھا ہندو پندت تو اس کا بھی انکاؤنٹر ہوا تھا مطلب حالانکہ وہ میڈیا میں ایسا ہوا کہ وہ گاڑی گر گئی مر گیا بٹ سب جانتے ہیں کیا ہوا تو ایسا نہیں ہے کسی مسلمان کے ساتھ ہوا اگر کوئی غلط ہے اب وہ بلڈوزر جو چلاتے ہیں جو یوگی کو بولتے ہیں بلڈوزر بابا تو اس میں اگر کوئی ہندو بھی غلط کام کرتا ہوا ملتا تو اس کی گھر پہ بھی چلتا ہے اچھا آپ نے یہ بھی بتایا ایون میں نے انٹرنیٹ سے بھی دیکھا کہ جس ایریا سے وہ اپنا سیاست کر رہے ہیں پولیٹکس کر رہے ہیں وہاں پہ بھی مجورٹی مسلمانوں کی ہے جو جو گورک پور سے سانسد رہے ہیں سانسد مطلب ایم پی اور ینگ سٹ ایم پی رہے وہ وہاں سے اور تھرواؤٹ وہ کئی بار جیتتے آئے ہیں مجورٹی مسلمانوں کے وہاں مجورٹی مسلمانوں کے اور ان کے دربار میں جو صبح وہ لگتا تھا جس میں آپ اپنی شکیتیں لے کے جاتے ہو تو اس میں مجورٹی مسلمان جاتے تھے اور سب کی شکیتیں وہ حل کرتے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ کچھ نفرت کرتے ہیں صبح اٹھ کے کاٹنا شروع کرتے ہیں ایسا کچھ ہی نہیں ہے اب یہی چیزیں نا دیکھیں جب ہم بات کریں گے انڈینز کے ساتھ بات کریں گے یا انڈینز ہمارے ساتھ بات کریں گے تو بہت سی چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں اور ہمارا مقصد بھی یہی رہتا ہے کہ آپ اس میں جتنے بھی میس کمیونکیشن ہے جتنے بھی میس انڈرسینڈنگ ہے وہ بات چیت کے طرح حل کی جائے ایکچلی یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ واقعی میں کرتے بھی ہیں یہ سب کیمرے میں بولتے ہیں آج آپ کا امتحان ہے پوچھیں ان سے سوال پوچھیں کیا وجہ کیوں کرتے ہیں آپ کو موڈی کیوں پسند ہو سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کی فیملی جو خاندان پیچھے سے چل رہے ہیں وہ رائی پوت ہے اور الحمدللہ ہم لوگ بھی رائی پوت ہیں تو خون تو دونوں کا جو ہے وہ سیم ہے اور جوش مارتا ہے وہ زمین رہے ہیں اچھا پوچھنا یہ چاہوں گا آپ سے معذرت کے ساتھ کہ مجھے یہ بتائیے کہ موڈی جی میں آپ کو کیا پرابلم نظر آتی ہے کیونکہ ابھی کیمرے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی انہوں نے یہ تو نہیں کہا پرابلم انہوں نے یہ آپ سے سوال کیا آپ کیوں ان کے فین ہیں وہ تو انڈین ہیں وہ فین ہوں گے ہمارے پی ایم ہیں ہم تو ان کو اچھاتی ہیں آپ کیوں فین ہیں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ انڈیا میں جو دولمنٹ ہو رہی ہے انڈیا میں جو کام ہو رہے ہیں اور انڈیا جو ترقی کر رہے ہیں آپ بتائیں اس میں موڈی جی کا کیا کردار ہے نہیں ٹھیک ہے آئی اگری ٹو سم ایکسٹینٹ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیسیزن میکنگ ہوتی ہے نا اٹھ ہیسٹو بھی سٹرونگ ہے نا جو بولتے ہیں تو اب اگر فور ایکزمپل یہ روڈ چوڑی کروانی ہے اور جو یہاں کا لوکل جو لیڈر ہے اگر وہ ڈھیلا پڑ گیا ان ٹریڈ یونینوں کے آگے تو وہ روڈ چوڑی نہیں ہوگی کبھی کہتا ہے کسی کو آگے بڑھنا پڑے گا ڈیجیٹل جو ڈیمونٹائزیشن ہوئی تھی تو اس میں بہت سارے لوگوں کو لاؤس بھی ہوا کوئی لوگ ٹوٹے بھی لیکن اگر آپ اوورال دیکھیں تو فائدہ ہوا ہے نا اب پھر انہوں نے جی ایس ٹی جو بنائی ہے تو ایک سینٹرلائز ٹیکسیشن کر دیا اب سالوں سے کہتے ہیں نا دشکوں سے انڈیا میں وہ اسٹیٹ ٹیکس اور سیل ٹیکس الگ الگ چلتا تھا ٹھیک ہے تھوڑا وہ چار چھے میں نے تھوڑا سا امپیکٹ پڑا اچانک سے لیکن اب وہ سمود ہو گیا ہے تو آئی اگری جو آپ کہہ رہے ہیں لیکن مطلب دیکھئے میں بینگ پاکستانی آپ اور مسلم اگر موڈی کو کوئی پسند کرتا ہے تو مطلب بہت اچھی بات ہے میرے لئے فقر کی بات ہے کہ میرے پی ام کتنے بڑے فین ہیں لیکن ایسا کیا سالیڈ ریجن سالیڈ ریجن دینا اچھا لیٹس پوز وہ ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں یہ ایک ڈیویٹ ہو رہی ہے انٹرسنگ سی ان کی اپینین آپ آلات ہی جانتے ہیں ان کی اپینین بھی آپ کو ایڈیا ہوگا لیکن سوال ہے نا وہ ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں وہ انڈیا میں کر رہے ہیں آپ کو کیا ہم لوگ انڈیا کے ہمسائیں ہیں انڈیا کے بلکل ساتھ ہیں اور ہم لوگ ایک ہی قوم تھے ایک قوم میں سے ہم لوگ نکلے ہیں باہر ابھی دیکھیں نا ریلیشن کیا بن گیا راجبوت ہے ہم دونوں ہمارے یوگی جی جن کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ بھی راجبوت نکل آئے ہیں تو یہ ساری ایک فیملی ہو گئی اب میں بات شروع میں شروع سٹارڈ ایتر سے کیا تھا خون جوش مارتا ہے انسان کا ابھی دیکھیں میں پچھلے دنوں کے بات کر رہا تھا کہ یوگی جی ہیں تو ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی جب یوگی جی نہیں تھے جب آپ انڈیا میں تھے پھر آپ لنڈن چلے گئے ابھی آپ سے جو باتیں ہوئی ہیں تو جو آپ انڈیا کے حالات چھوڑ کے گئے تھے اب آپ انڈیا میں جاتے ہیں تو انڈیا ڈویلپ ہے انڈیا چینج ہے پوری دنیا میں ایک پاور بن چکا انڈیا مودی جی کا فین کیوں ہوں اب اصل بات پہ اب میں آتا ہوں مودی جی کا فین اس لیے ہوں کہ سر جب مودی جی انڈیا میں وزیراعظم بنے انہوں نے سیڈ سمالی تو ان سے پہلے جو وزیراعظم تھے انہوں نے وہ کام نہیں کیے وہ پاورپل سٹونگ ایسے گھڑے ہوگا جو کہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں میں اس لیے فین ہوں میں چاہتا ہوں میرے پاکستان میں من کا فین کیوں ہوں کہ مودی جیسے ایک کلاس آ جائے جو سٹونگ آدمی ہو اور جو کچھ کر کے دکھائے جو پوری دنیا میں پاکستان کا نام بنائے میں اس لیے مودی جی کا فین ہوں کی وجہ سے یہ پوائنٹ تو سمجھ میں آتا ہے میں ہوتی اس چیز سے اگری کرتا ہوں یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں پاکستان میں انڈیا کے پرائیم نیسر ان کا مطلب یہ ہے پولیسی ایسی ہوں جس سے آپ کا کنٹری آگے جائے پہلے تو یہ بتائیں ان کے پوائنٹ سے اگری کرتے ہیں اور ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میرا پڑوسی امیر ہوگا یا ڈیولپ ہوگا تو میں بھی ڈیولپ ہوں گا تو میں آپ کی اس بات سے بلکل اگری کرتا ہوں اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ دیکھو ایسا نہیں ہے اور جنرینلی بتاؤں میں یہاں میرے کو ابھی تک جتنے ملے سب اچھے ہی ملے اور جیسے یہ بول رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مسلمان صرف موڈی کو گالی بکتا نہیں اچھی بات بھی ہے تو اس کو ایکسپٹ کرو جو غلط ہے وہ غلط ہے جو اچھا ہے وہ اچھا ہے ایسی ہے جو پاکستان میں منورٹیز ہیں ہندو کمیونٹی ہیں انہیں بھی ایسا ہی کہنے کا موقع ملے کہ ہاں بھائی ہمارا پرائیم نیسٹر ہمارے ساتھ ہے ہمیں بھی ایسا آپ دیکھئے شویب بھائی گئے ہندو کمیونٹی کے اوپر انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا اس میں میں ان کی تریف نہیں کر رہا ہوں جو ہے پورے دنیا نے دیکھا ہے میرے کہنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا اسی طرح ہی ہمیں یہ کام کرنے چاہیے جب ہم ہندو کمیونٹی کے لئے اچھا کام کریں گے ہندو ہوں چاہے کرسچنز ہوں انسانیت کے لئے انسان ہو اس کے لئے جب آپ اچھا کام کرو گے نام کس کا روشن ہوگا ہمارے پاکستان کا ہمارے پاکستان کے بارے میں کہا جائے گا کہ پاکستان میں دیکھے جی کسی مذہب کے اوپر اگر غلط سلسلہ ہو رہا ہے تو پاکستانی کھڑے ہوتے ہیں پاکستانی بات کرتے ہیں تو اس چیز کے لئے میں نے بڑا اپیشیڈ کیا تھا اور یہ ایک اچھا کام ہے سر یہ کرنا چاہیے تو مودی جی دیکھئے جب تک وہ اپنے ملک کی ترقی کر رہے ہیں تو انڈینز بھی ان کے ساتھ ہیں اور انڈیا پروپر ان کے اوپر جان دیتے ہیں اپنی یوگی جی کے اوپر اور مودی جی کے اوپر انڈینز اپنی جان دیتے ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ ہیں انہیں مانتے ہیں اچھا بھی ہمارے ساتھ مہمان ہیں انہیں بھی موقع دے بات کرنے کا کھانا آ چکا اس سے پہلے کہ کھانا ملک ٹھنڈا ہو جی ہم اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کریں گے مجھے یہ سندیب بھائی ایڈوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں مطلب میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں پاکستانیوں سے تو ہم بات کرتے ہیں انڈینز سے بھی بات کرتے ہیں لیکن اون لائن جو فیس ٹو فیس بات کرنے کا مزہ ہوتا ہے وہ ایک الہدہ ہے اور حاصل طور پر جو چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں یا میری بات آپ سمجھ پا رہے ہیں میں آپ کی سمجھ پا رہا ہوں ایڈوکیشن میں کیا فرق ہے انڈیا کے اور پاکستان کے آپ کے وہاں پر فریڈم فائٹرز کون ہے کیا جناح اگر قائد عظم محمد علی جناح کی بات کریں انہیں وہاں پر ٹیکس بکس میں کس حوالے سے پڑھایا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے بڑا ڈیفکلٹ کوششن ہو گیا نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ ہم کو آپ مانے نہ مانے ہمارے انڈیا میں بچپن میں ایک چیز سکھائے جاتی ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپ اس میں بیر رکھنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ بچہ ہوتا ہے سکول میں جاتا ہے اس کے ذہن میں بات ڈال دی جاتی ہے کہ مذہب بعد میں دیش پہلے ہے تو یہ جو تو اس سوچ سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں پھر ہم ہمارا فوکس بڑھتا ہے ایڈیوکیشن پہ جب آپ ایک اوپن مائنڈ سے ایڈیوکیشن میں جاتے ہیں اور فوکس آپ کا پرائیمری ایڈیوکیشن پہ جاتا ہے تو آپ انویشنز میں آتے ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیانز نے اس چکر میں جیسے دو دیش آجاد ہوئے ایک ساتھ الگ الگ ہوئے ایک ساتھ شروع کرا ہم نے تو انڈیانز نے ایڈیوکیشن پہ زور دیا برا نہ مانے گا میں بالکل سچ بول رہا ہوں تو وہ اس میں کہا ہے کہ جب ایڈیوکیشن ہوتی دیرے 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 کوئی آئی ایٹیز بنی آئی ایٹینز بنے وہ بہار نکلے انہوں نے ناسا میں آپ مانیں گے نہیں آلموسٹ سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ انڈیان سائنٹیسٹ ہیں تو آپ یہ سوچیں وہ انویشن پہ اسروں میں آج اسروں دیکھئے آپ مطلب لیڈنگ ہو گیا ہے ایسے ہی ہے انڈیشن مون لانچ کی آپ پوری دنیا کی نظر تھی تو انفورچنیٹلی لاسٹ والا سیکسس میں کہتا ہوں کوشش کرنا ضروری ہے ہار کہتا ہے نا کہ ہار ہوگی تبھی تو سکھو گیا آگے کا ہمارے پاکستان نے آپ نے جو چندریال تری جو لانچ کی ہے اس سے آٹھ سال پہلے پاکستان نے پورا کام بنایا تھا چاند پہ جانے کے لیے آج پاکستان کا نام و نشان بھی نظر نہیں آ رہا ہے اور انڈیا چاند پہ تیزری بار پہنچ گئے ہیں تو مصد یہ کہ اپنی ایجوکیشن اچھی کی جائے اپنی ٹیکنولوجی اچھی کی جائے لوگوں پہ توجہ دی جائے کہ لوگوں کو اچھی پڑھائی کس طرح دینی ہے سندیب بھائی میڈ انڈیا کتنا پریفر کیا جاتا انڈیا میں مطلب ایک میں جو سوچتا ہوں میں یہ چاروں کے وہ باتیں جو ہم سنتے ہیں کہ انڈیا اس وجہ سے آگے گیا اس وجہ سے ڈیویلپمنٹ کی طرف گیا تو آج انڈین سے ہم بالکل فیس ٹو فیس بیٹھ کے یہ باتیں پوچھیں لیٹس پوز وہاں پہ آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ لینی ہو شرٹ لینی ہو یا پھر کوئی شوز لینے ہو پینٹ لینی ہو یا کوئی الیکٹرونکس کا سمان لینا ہو بائکس لینی ہو آپ ایک سائٹ پہ انڈین پروڈکٹ ہو دوسری سائٹ پہ کوئی اچھی سے اچھی کوالٹی کی دوسرے کنٹری کی پروڈکٹ ہو تو آپ پریفر کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ انڈیا کا ہی لیں گے یہ ڈیپینڈ بہت زیادہ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کے لیے لے رہے ہو جیسے لوگ جیسے میں گھڑیوں کا بہت شوقین ہوں میرے جو خاص دوست ہیں وہ پتا ہے تو وہ آپ دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مہندرہ ہے ٹاٹا ہے ایک طرف جرمن کار بھی ہیں انڈیا میں جو سستی بھی ہیں سیم پیسو پہ آتے اسی مطلب رینج کی ہیں لیکن لوگ پریفر کرتے ہیں مہندرہ ٹاٹا یا جو ماروتی کی گاڑیاں ہیں لوگ کا کنسپٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ نا دیسی گاڑیاں ہیں ان کو دیسی انوارمنٹ پتا ہے انہوں نے اپنے حساب سے گاڑیاں بنائی ہیں یہ اپنی ہیں یہ اپنی روڈ پر چلیں گی یہ اپنے کو چھلیں گی تو وہ جو ہوتا نا اپنایت اور ایک پراؤڈ زیل شہد ہوتا ہوگا کہ خادی کے کپڑے جیسے کوئی شرٹیں لینی ہے گرمیوں کا ٹائم آیا تو خادی کے کپڑے لوگ خریدتے ہیں ٹھیک ہے لوگ ڈیزائنر بھی پہنتے ہیں لیکن وہ بھی پہنتے ہیں وہیں پہ آپ دیکھیں اروند مل ہے بڑی بڑی جینز کمپنیوں کو وہ سپلائی کرتا ہے اروند مل لوگ کو یہ پتا ہے کہ لیوائس میں بھی کپڑا اروند مل سے جا رہا ہے تو وہ خرید لیتے ہیں کہ ایونچولی پیسہ گھر پہ ہی آ رہا ہے تو یہ مطلب ہے تھوڑا ایک میڈ ان انڈیا اب تو ٹیسلا بھی میڈ ان انڈیا ہو گیا سیمسنگ ایپل سب بھی تو میڈ ان انڈیا ہو گیا دیکھیں ہمیں خوشی ہے ایزے نیبر اگر بات کریں گے بھئی نیبر جونس ہے ہم نہیں اگر ہمارے یہاں آج کل کرائسیس چال رہے ہیں تو چلو ہمارا نیبر تو ڈویلیپمنٹ کی طرف جارہ اور وہ بھی وہ نیبر جس کے ساتھ ہم کئی سال رہے ہیں کئی مطلب سالوں سال رہے ہیں ایون ہم ایک ہی تھے لیکن جو ایشو ہوئے دو قومی نظریہ اور یہ چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے ہمیں یہاں آنا رہنا پڑا انہیں وہاں پہ رہنا پڑا انڈیا کے لوگ یہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ سچ بتائیں یہ نہ سوچیں کہ میں اسیم لاہور میں ہوں پاکستان میں ہوں یہ چیز نہیں جو دل میں ہے جو سچ ہے وہ بتائیے گا انڈیا کے لوگ نفرت کرتے ہیں پاکستانیوں سے دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ لوگ تو آپ کو دونوں سائٹ ملیں گے آپ کو بھی یہاں مل جائیں گے نہیں میں جورٹی کی بات کر رہا ہوں میری اس بات کو میں پروف کرنے کے لئے آپ کو انوائٹ کرتا ہوں آپ انڈیا آئیے بے شکہ آپ میرے ساتھ بھی مت گھومی آپ رینڈم گھومی اور مارکٹ میں جا کے بولیے میں پاکستان سے آئیوں مجھے کچھ کھانے کی جگہ میں مسلم ہوں میں مسلم ہوں پاکستان سے آئیوں مجھے کچھ کھانے کی جگہ بتائیے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ انڈیا کیسے ہیں آپ جیسے کہتے ہیں جیسے میرے کو یہاں بڑا اچھا پیار ملا تو آپ نے کہا نا لوگ ایک ہیں تو ایک ہی لوگ ہیں تو ہمارا جو ذہنہ وہ تو ایک ہی ہے میں اکثر ایک بات کرتا ہوں جسے لوگ ایگری نہیں کرتے ہیں لوگ مانتے نہیں ہیں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ انڈین عوام اور پاکستانی عوام یہ آپس میں نفرت نہیں کرتے ہیں ان کا آپس میں پیار ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ہو جائیں یہ اوپر والے سلسلیں جو ہمیں ملنا ہی نہیں دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہئے ہیں یہی چیز ہے اور ایک چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ نفرت بھی کرتے ہیں وہ شاید ریزن یہ ہے جب اٹیک ہوگا کہیں پہ پلواما ہوگا کہیں پہ کچھ ہوگا پھر اجمل کساب کا کبھی واقعہ ہوگا تو کبھی حافظ سعید کا کبھی اسامہ بیل نادن کا شاید ان چیزوں کی وجہ سے انڈیا والوں کے مائنڈ میں بات آتی ہے کہ بھائی یہ دیکھو ہم تو محبت کرتے ہیں ہم تو آگے جانے کی بات کرتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ چیزیں ہیں تھوڑی سی آپ کی بات صحیح ہے کہ کچھ ایسے انسیڈنٹسز ہوئے جس کی ویسے جو کہتے ہیں کہ جو بھائیچارہ بڑھتا ہے پھر نیچے آجاتا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ دونوں طرف کی میڈیا کو تھوڑا نا ریسپونسیولی بیہیو کرنا چاہیے رادر کی کھڑے ہو کے چلانا شروع کر دیں کہ جی پاکستان میں یہ ہو گیا یا پاکستان نے یہ کر دیا دیکھو پاکستان کچھ خود نہیں کرے گا کچھ لوگ ہیں پاکستان میں وہ کرتے ہیں تو ایسی غلط لوگ تو ہر جگہ ہیں اب ایسے تھوڑی کہ امریکہ آکے بم گرا رہا ہے امریکہ کے گورنمنٹ ان کی کچھ پالیسی ہے جو کچھ لوگ ہیں جو چلا رہے ہیں وہ کرتے ہیں امریکہ آپ جائیے وہاں کے لوگ کتنے اچھے ہیں آپ بریٹین جائیے وہ بریٹیش وہی لوگ جو راج کرتے تھے ہم پہ آپ دل کھول کے ہم سے پیار کرتے ہیں ہمارے جو سب کانٹیننٹ کی قریز پسند کرتے ہیں تو ان فیکٹ آپ مانیں گے کہ جو نیشنل ڈش ہے بریٹین کی وہ چکن ٹک کا مسالہ ہے تو اب آپ سوچیں تو یہ بولنا کھڑو کے کسی کنٹری کو ایک دم سے آپ ایسا ڈیفیم کر دو یا پاکستانی میڈیا ہر بات پہ انڈیا کو وہ جی انڈیا نے یہ کر دیا وہ اگر میڈیا ریسپونسیو ہو جانا تھوڑا سا ریسپونسیو بلی بیہیو کرے تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا لوگ سوچ میں بدلاؤ آئے گا اور لوگ سمجھیں گے اس بات کو میرا یہ ماننا ہے یورپ میں سر ورڈ وار ہوا پورے یورپ میں جنگ ہوئی بڑی قتل و غارت ہوئی تو آج یورپ سارا آپس میں ایک ہے بھائیچار ہے بورڈر لائن بھی نہیں ہے بس ایسے نکل جو ایک ٹرین پہ آپ کتنے یورپ کے کنٹریز کو ویزٹ کر سکتے ہیں انڈیا پاکستان اغوانستان بنگلہ دیش مطلب ایسے جو قریبی قریبی ملک ہے ہم لوگ ہمارے میں تو ورڈ وار بھی نہیں ہوئی تو ہم لوگ کیوں نہیں ایک ہو سکتے ہیں مطلب اس کے بارے میں بتائیں اچھا کوششن ہے دیکھو ایک تو پہلی بات یہ ہے اور اس کا میں بڑے خوشی سے جواب دوں گا کیونکہ ہسٹری سرودنٹ ہوں اچھا آپ ہسٹری کے سرودنٹ ہیں تو پھر تو آپ سے بہت سی باتیں ہم کر سکتے ہیں لیکن کھانے کی وجہ سے چلے تو دیکھو کیا ہے کہ ایک ایک چیز ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ ریلائز کر لیا کہ یار چاہے لڑنا ہے چاہے جینا ہے چاہے مرنا ہے رہنا ساتھ ہی ہے تو کیوں نہ پیار سے کر لیں وہی جرمنی وہی فرانس جو لڑ رہے تھے انہوں نے ورلڈ وار ٹو کے بعد پانس سال بعد آپس میں ٹریڈ برارڈر اوپن کر دی ہے آج دیکھ لیجئے کہ یورو جو ہے وہ پاؤنڈ کو ٹکر دیتا ہے تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہم لوگ کوئی سوچ نہیں ہے کہ یار میں یہ سوچوں کہ پاکستان تو دشمن ملک ہے لیکن اب وہ دشمن ہے یا دوست ہے لیکن ہے تو وہی نا ایسا تو نیبر ہے نا نیبر تو چینج نہیں ہے کل کو جی کہے گا چلو ایران کو بیچ میں کر دیتے ہیں ہم ادھر شفٹ ہو رہے ہیں ایسا تو ہونے نہیں والا تو اب اگر جو ریالیٹی وہ یہ ہے کہ پاکستان بغل میں ہے ہی تو یار لیٹڈ بھی یار کھول دو نا مطلب کرو اوپن کرو مائنڈ اپنا سب کچھ کرو یہ چیز میں سوچ رہا ہوں آپ سوچ رہے ہیں سب کوئی سوچنا چاہیے کہ یار اب وہ پڑوسی ہے اب آپ نے گھر کھریدا پڑوسی صاحب اچھے تعلقات رکھتے ہو اگر آپ کا پڑوسی خراب بگڑ گیا تو آپ کی زندگی نرک بن جاتی ہے تو ہم کو بھی چاہیے کہ یار یہ جیسے میں نے بتایا کہ جو موس فیورڈ نیشن کا درجہ دیا ہوا ایک دوسرے کو یہ چیزیں ایسی چیزیں پبلک میں آنے چاہیے میوزیکل سپورٹس ہونے چاہیے ٹوریزم بڑھنا چاہیے اب جیسے اور سب سے پہلے تو ٹریڈ اوپن ہونی جائے یہ بہت سے بزنس مین پریشان بیٹھے ہیں اور پاکستان سے زیادہ لوگ پریشان بیٹھے ہیں کیونکہ انڈیا کا مال تو پھر کہیں نہ کہیں شفٹ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ اپنے مال کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں نہیں مال آ رہا ایمپورٹ نہیں کی جاری بہت سے بزنس مین پریشان ہے کیا کہیں گے نہیں بلکل دیکھو وہی بات جو میں بھی پہلے بول رہا تھا کہ اگر میرا پڑوسی خوشحال ہے تو میں بھی ترقی کری لوں گا ہے نا تو وہ یہ کی اس معاملے میں میرے حساب سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹورزم کو لے کر سب سے پہلے اوپن ہونا چاہیے کیونکہ اب میں یہاں آیا ہوں اور میں یہاں کچھ خرچ رہا ہوں تو وہ یہاں کی کانومی میں